عدیل کے کیے گئے سوال آخر مصطفیٰ کی زبان پہ بھی آ ہی گئے پر شرجینہ ایسا بلکل بھی نہیں سوچ رہی ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے کسی بھی رشتے کو ختم کرنے کے لیے اور کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اس اپیسوڈ میں کبھی میں کبھی تم ڈرامے کے اپیسوڈ 15 میں دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ عدیل کی کہی ہوئی باتیں سوچ کر اداس ہیں جبکہ رباب اور عدیل آپس میں خوش ہیں ان کو الگ دیکھ کر پھر وہ وقت آ ہی جائے گا جہاں شرجینہ کی انسلٹ کرتی ہے رباب ہوتا کچھ یوں ہے کہ شرجینہ نے سب کے لیے کھانا بنایا ہے جو کافی مزے دار ہے اور سب شرجینہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر رباب اسے پیسے دیتی ہے کہ یہ میری طرف سے اپریسیشن کے لیے رکھ لو مجھے تعریف کرنا زیادہ نہیں آتی پھر شرجینہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ پیسے نہیں بلکہ انسلٹ ہے میں کوئی نکرانی نہیں جو آپ یوں مجھے پیسے دیں گی پھر صدرہ بھی ماں سے کہتی ہے کہ شرجینہ کی انسلٹ کی ہے رباب نے اسے معافی مانگنی چاہیے پر ظاہر ہے رباب سے کون یہ سب کہہ سکتا ہے پھر مصطفیٰ اور شرجینہ وہاں سے اٹھ کر روم میں آ جاتے ہیں اور شرجینہ مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ مجھے گلا یہ نہیں کہ رباب نے میری انسلٹ کی ایک امیر بگری ہوئی لڑکی سے آپ ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں مجھے دکھ تم پر ہوا کہ تم نے ایک لفظ تک نہیں کہا پر مصطفیٰ کے دماغ میں تو کچھ اور چل رہا ہے وہ شرجینہ کی باتوں کو غلط لے لے گا اور اسے کہے گا کہ یہ رشتہ ایک سمجھوتا تھا پر یہ رشتہ خود تم پر ایک بوجھ بن چکا ہے اب اور تم بہانے ڈھون رہی ہو اس کو ختم کرنے کا ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اس رشتے سے نکلنا ہے تو نکل جاؤ ایسے بہانے کیوں ڈھون رہی ہو اور شرجینہ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اس سے بحث نہیں کرے گی اور کہے گی بس آج کی رات برداشت کر لو صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی پھر پوری رات شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں پر بات نہیں کرتے اور شرجینہ کا اس گھر سے جانا رباب اور عدیل کی جیت ہوگی اور وہ کبھی بھی یہ سٹیپ نہیں لے گی ادھر ہی اپیسوڈ 15 کبھی میں کبھی تم ڈرامے کا ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ